دوستو آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا بانکو بابوز فرینڈ اور اس کہانی کو لکھا ہے ستیجیت رائے نے یہ کہانی ہے بانکو بابو کی جیسا کہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کسی نے بھی آج تک بانکو بابو کو خصے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بانکو بابو کبھی خصہ نہیں کرتے تھے اور بہت مشکل تھا یہ جان پانا ہے کہ اگر بانکو بابو کو کسی دن خصہ آ گیا ہوتا تو کیا ان کا رییکشن ہوتا وہ کس طرح سے پیش آتے جیسے فر ایکزیمپل ہم لوگ بچپن میں سوچا کرتے تھے کہ اگر راہل ٹریویٹ سر کو کبھی خصہ آ گیا تو کس طرح سے ان کا رییکشن ہوگا کبھی خصہ نہیں کرتے تھے ہمیشہ تھنڈے رہتے تھے بلکل ایسی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بانکو بابو ہمیشہ شانت رہتے تھے تھنڈے رہتے تھے کبھی خصہ نہیں کرتے تھے اور بہت مشکل تھا یہ جان پانا ہے کہ اگر بانکو بابو کو کسی دن خصہ آ گیا تو کس طرح سے رییکٹ کریں گے کیا بولیں گے اب بلکل خصہ نہیں آتا ان کو تو آپ سوچ رہوں گے کہ ان کی زندگی میں کوئی ریزن ہی نہیں ہوگا خصہ کرنے کا سب کچھ اچھا چل رہا ہوگا ان کی زندگی میں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت ساری وجہیں تھیں ان کے پاس میں خصہ کرنے کے لیے لیکن پھر بھی خصہ نہیں کرتے تھے پچھلے بائیس سالوں سے ٹونٹی ٹوئیئر سے بانکو بابو نے جیوگریفی اور بنگالی پڑھائی ہے کانکرگاچی ویلیج کے پرائمری سکول میں سبجیکٹس کے نام اور گاؤں کا نام نوٹ ڈاؤن کر لو بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے جیوگریفی اور بنگالی پڑھاتے تھے اور کہاں پر پڑھاتے تھے کانکرگاچ ویلیج میں پرائمری سکول میں پڑھاتے تھے اب دیکھو ہر سال نئے بچے آتے تھے سکول میں پرانے بچوں کی جگہ لیتے تھے جیسے انگلیش فر آل پر آپ نئے نئے آئے ہوں گے کلاس نائنٹ میں نئے مہمان ہو ہمارے اگلے سال دوسرے بچے آئیں گے تو یہاں پر بھی ہر سال نئے بچے آتے تھے لیکن بچے چاہے نئے ہو یا پرانے ہو ایک چیز سبھی بچوں میں کامن تھی سبھی بچے بچے بچارے بانکو بابو کو چھیڑا کرتے تھے ایک ٹریڈیشن بن گیا تھا نیم بن گیا تھا بانکو بابو کی کھلی اڑانے کا اب کیسے کیسے کھلی اڑائی جاتی ہے بانکو بابو کی کچھ بچے کیا کرتے ہیں بلیک بورٹ پر بانکو بابو کا کارڈون بنا دیا کرتے تھے کچھ بچے بانکو بابو کی کرسی پر گلو لگا دیا کرتے تھے اور کالی پوجہ کے رات کو بچے بانکو بابو کی پیچھے راکٹ لگا دیا کرتے تھے جلا کے سمجھ مارے آپ کو بانگو بابو کی کوئی بھی رسپیکٹ نہیں تھی بچے ان کا بہت مزاق اڑایا کرتے تھے بہت پریشان کرتے تھے ان کو لیکن پھر بھی بانگو بابو ان سب چیزوں سے کبھی پریشان نہیں ہوئے کبھی کبھی وہ کہتے تھے اپنا گلہ صاف کرتے ہوئے شیم آن یو بائز شرم آنی چاہیے بچوں تمہیں بس یہ میکسیمم لیمٹ تھی ویسے تو کچھ بولتے نہیں تھے لیکن جب بولتے تھے تو بس اتنا بولتے تھے گلہ صاف کر کے شیم آن یو بائز شرم آنی چاہیے تمہیں بانگو بابو کے شانت رہنے کا ریزن یہ بھی تھا کہ وہ خصہ کریں نہیں سکتے تھے دیکھو ایگریشن کا بات ہے ایگریشن تب آتا ہے جب آپ کے پاس میں یا تو طاقت ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے کنیکشنز ہوتے ہیں آپ کے جسم میں جان ہوتی ہے لیکن بانگو بابو کے پاس میں تو کچھ بھی نہیں تھا بیچارے ٹھہرے ایک معمولی ٹیچر بھلا خصہ کریں تو کریں کیسے اگر وہ خصہ میں آگے اپنی جاب کو چھوڑ بھی دیں تو وہی جانتے ہیں کہ اس عمر میں دوسری جاب مل پانا کتنا مشکل کام ہے پریکٹیکلی سوچ رہیں گے اگر میں نے خصہ میں آگے اپنی جاب کو چھوڑ دیا تو بھئی دوسری جاب مل پانا بڑا مشکل ہو جائے گا اس عمر میں پہلا ریزن تو میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہر کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی پوری کلاس بدماشی ہوتی ہے لگ بھاک لیکن چند بچے ہوتے ہیں جو شریف ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں جو ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور انہی چند بچوں کو باؤں کو بابو کو پڑھانے میں بہت اچھا لگتا تھا ہر ٹیچر کے کچھ نہ کچھ فیوریٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کے سکول میں بھی ہوں گے جیسے میرے پاس بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں پورے مہاراشرہ بورٹ کے سٹوڈنٹس ہیں میرے پاس میں اور انڈیا کے ہر کالش کے انگلیش لٹریچر کے سٹوڈنٹس جڑے ہوئے انگلیش فر آل سے لیکن آئی سی ایسی کے بچوں سے ایک الگی لگاو ہے آئی سی ایسی کے بچوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا دوستو باؤں کو بابو کو ٹیچنگ بہت پسند تھی اچھے ٹیچر تھے اور ان چند بچوں کو پڑھا کر باؤں کو بابو کو زندگی کا مزا جاتا تھا اور جو اچھے بچے ہوتے تھے نا ان کو باؤں کو بابو اپنے گھر میں بھی بلائے کرتے تھے کبھی کبھی گھر میں بلا کے ناشتہ بھی کراتے تھے سناکس آفر کرتے تھے ان کو اور فارن لینڈز اور ایکسائٹنگ ایڈونچرز کے بارے میں بھی بتاتے تھے دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باؤں کو بابو بنگالی اور جوگریفی کے ٹیچر تھے تو جوگریفی کے ٹیچر تھے اس لئے فارن لینڈز کے بارے میں انہیں پتا تھا اب دیکھو فارن لینڈز اور ایکسائٹنگ ایڈونچرز میں باؤں کو بابو کیا کیا بتاتے تھے باؤں کو بابو بتاتے تھے بچوں کو ایفریقہ کی زندگی کے بارے میں اور بتاتے تھے کی کیسے نورت پول کی ڈسکوری کی گئی اور برازیل کی مچھلی جو انسان کے فلش کو کھاتی ہے اور ایٹلینٹیز کے بارے میں بھی بتاتے تھے دیکھو کچھ کانٹینینٹس ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں نیچے ڈوب چکے ہوتے ہیں پہلے زمین تھی لیکن پانی کا لیول بڑا تو وہ پانی میں ڈوب گئے زمین پانی میں ڈوب گئی تو ان ڈوبی ہوئی زمینوں کو کہا جاتا ہے کانٹینینٹس ایڈونچرز سمجھ مارے آپ کو یہ ساری فارن لینڈ اور ایکسائٹنگ ایڈونچرز کے بارے میں بانکو بابو اپنے اچھے بچوں کو بتاتے تھے گھر پہ بلا کے سنیکس کھلا کے بانکو بابو ایک بہت اچھے سٹوری ڈیلر تھے کہانی بہت بڑیہ طرح سے سنائے کرتے تھے اور ان کی مزہدار کہانیہ سٹوڈنٹ بھی بہت دھیان سے بہت مزے سے سنا کرتے تھے دوستو ویکنڈ کے دوران بانکو بابو ایک لائر کے گھر میں جائے کرتا تھا جس کا نام تھا سریپتی مجمدار یہ ایک امپورڈنٹ کریکٹر ہے اس کا نام دھیان رکھنا آپ یہ ایک لائر ہے شام کو ان کے گھر پہ کیا ہوتا تھا گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا باقی سبھی دوست آتے تھے ان کے گھر پر ایک ساتھ ہسی مزا کرنے کے لیے وقت گزارنے کے لیے دیکھو پرانے زمانے میں لوگ اتنا پڑے لکھیں نہیں ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں لائر کی بہت زیادہ عزت تھی ایک بڑا آدمی مانا جاتا تھا لائر کو اور اسی لئے سبھی لوگ سریپتی کے گھر پر اکھٹا ہوتے تھے تو بانگو بابو بھی جاتے تھے سریپتی کے گھر پر لیکن وہاں پر بانگو بابو کی ٹانگ کو کھیچے جاتا تھا کئی بار کیا ہوتا تھا بانگو بابو ان کے گھر سے واپس آ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ اب نہیں جاؤں گا اس کے گھر پر سریپتی کے گھر پر اب نہیں جاؤں گا میں enough is enough بہت ہو گیا اب نہیں آوں گا دیکھو بچے مزاک اڑھاتے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہے بانگو بابو برداشت کر لیا کرتے تھے یہ سوچ کے کہ چلو کوئی بات نہیں بچے ہیں امی چور ہیں لیکن جب بڑی عمر کے لوگوں نے بھی مزاک اڑھانا شروع کر دیا تو پھر برداشت کی حد ہو گئی سریپتی بابو کے جتنے بھی اڈے تھے نا شام کو بیٹھنے کے لیے ان سب اڈوں پر بانگو بابو کا خوب مزاک اڑھایا جاتا تھا جم کے اڈہ سمجھتے ہونا آپ جہاں پر چند لوگ اکھٹا ہوتے ہیں اور گوسپ کرتے ہیں جیسے جب میں سکول میں جاتا تھا تو میرے دوسری کلاس کے بچے بھی دوست بنے ہوئے تھے تو ہم لوگ ریسیس میں ایک جگہ تھی ایک اڈہ تھا ہمارا کینٹین کے پاس میں وہاں پر سبھی لوگ آتے تھے تو ایسے ہی سریپتی بابو کا بھی اڈہ تھا سبھی لوگ ملتے تھے وہاں پر آگی شام کو باتچیت کرتے تھے لیکن ان اڈوں پہ بانکو بابو کا مزاک اڑایا جاتا تھا کئی بار تو اتنا مزاک بنتا تھا اتنی ٹانگ کھیچی جاتی تھی کہ بانکو بابو کی سہن شکتی ٹوٹنے والی ہوتی تھی حالی میں کیا ہوا کچھ دن پہلے کی بات ہے مشکل سے دو مہینے بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس بات کو گروپ میں بھوت پریتوں کی باتیں چل رہی تھیں اکثر بانکو بابو اپنا مو بند رکھا کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں کچھ بولا اپنا مو کھولا میں نے تو پھر میرا مزاک اڑے گا لیکن اس دن نہ جانے کیوں بانکو بابو بول پڑے بھوت پریت کے باتوں پہ بانکو بابو نے بولا کی میں تو نہیں ڈرتا بھوتوں سے بس بھائی اتنا کہنے کی دیر تھی سبھی کو ایک گولڈن اپورچنیٹی مل گئی سبھی کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اب آئے گا مزا اب انہیں چھوڑیں گے یہ لوگ بانکو بابو کو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس رات نہ بانکو بابو جب اپنے گھر پر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو بانکو بابو پر ایک سپوک نے اٹیک کیا سپوک دیکھو کچھ اس طرح آگا ہوتا ہے آدمی چادر ڈال کے بھوت بن جاتا ہے اس میں تو سپوک نے اٹیک کر دیا بانکو بابو پہ بانکو بابو املی کے پیڑ کے نیچے سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے اور تب ہی ایک لمبا اور پتلی فگر کوت پڑی ان کے اوپر جھپٹ پڑا بانکو بابو کی کمر پہ دوستے جو سپوک جھپٹا ہے نا بانکو بابو پہ اس سپوک نے اپنے آپ پر کالی کلر کی انکو لگا رکھا ہے سیہائی پوت رکھے کالی کلر کی اور شاید میٹنگ میں ہی کسی نے سجیس کیا ہو کہ کالے رنگ کی سیہائی تم اپنے آپ پر پوت لے نا سمجھ مارا ہے آپ کو بانکو بابو کے سو کال فرینڈز نے یہ پلان بنایا ہے کہ تم جھپٹ جانا بانکو بابو پر رات میں سپوک بن کے کالی سیہائی پوت کے دوستو بانکو بابو سپوک کو دیکھ کے ڈرے نہیں انہوں نے سچ کہا تھا کہ مجھے بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن بیچاروں کے اوپر جب وہ سپوک جھپٹا نا تو انہیں چھوٹ لگ گئی زخمی ہو گئے بیچارے اور اگلے تین دن تک ان کی گردن میں درد رہا اور سب سے بری بات یہ ہے کہ بیچاروں کا نیا کرتا پھٹ گیا اور اس پورے کرتے کے اوپر کالے رنگ کے دھبے لگ چکے تھے یہ کس طرح کا مزاق تھا اب حالانکہ بانکو بابو کو پسند نہیں تھا ان میٹنگز میں آنا اپنے دوستوں سے ملنا باتیں کرنا لیکن پھر بھی انہیں اڈے پر آنا پڑتا تھا وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر میں نہیں گیا تو پھر سریپتی بابو کیا سوچیں گے دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں وکیلوں کا بہت بڑا رتبہ ہوا کرتا تھا کوئی کوئی وکیل بنتا تھا اور جو بنتا تھا نا وکیل گاؤں میں اس کی بہت عزت ہوتی تھی تو سریپتی بابو بھی ایک امپورٹنڈ انسان تھے سکول کمیٹی میں اور گاؤں میں بھی وہ ایک بڑے انسان تھے اب سریپتی بابو یہ چاہتا تھا دوستہ اس کہانی میں ایک ہیڈن میسیج ہے وہ میسیج یہ ہے کہ اگر کچھ برا ہو رہا ہے نا تو پھر اس کو برداشت مت کرو آپ آپ نے اکثر موڈیویشنل سپیکرز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اگنور کرو اپنے کام سے کام رکھو لیکن ہر جگہ پر اگنور کرنا نہیں ہوتا ایک لیمٹ ہوتی ہے اور جب وہ لیمٹ کروس ہو جاتی ہے تو پھر بولنا ضروری ہے کہتے ہیں نا کہ ظلم کو کرنا بھی گنا ہے اور ظلم کو سہنا بھی گنا ہے تو چلو ہم لوگ واپس آتے ہیں کہانی کے اوپر ایک دن کی عوضہ ہے یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سپیس کی انترش کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں سپیس شپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے نورت پول پر ایک موونگ لائٹ کو دیکھا گیا تھا نورت سائٹ پر ناردن سکائے پر شام کے ڈائم پر ایک لائٹ کو دیکھا گیا تھا تین مہینے پہلے دیکھی گئی لائٹ کے بارے میں بھی بہت سارے باتیں ہو رہی تھیں بہت سارے اندازیں لگائے جا رہے تھے اور آخر میں جا کے پتہ لگا تھا کہ وہ لائٹ ریشن سیٹلائٹ ہے ریشیا کی سیٹلائٹ ہے اور اس سیٹلائٹ کا نام تھا کھوٹ کا یا پھر پوس کا ایسے کچھ ملتا جلتا نام تھا کھوٹ کا یا پوس کا بہرحال یہ سیٹلائٹ دنیا کا چکر لگا سکتی ہے ایٹا ہائٹ آف 400 مائلز اور یہ سیٹلائٹ بہت سی ویلیویبل انفرمیشن دے سکتی ہے سائنٹس کو سمجھ مارا آپ کو دیکھو ٹاپک کیا ہے ٹاپک ہے سپیس کا سپیس شپ کا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ایک لائٹ کو دیکھا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی لائٹ کو دیکھا گیا تھا وہ لائٹ ریشن سیٹلائٹ نکلی تھی اس لئے یہاں پر سپیس سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں جیسے فر ایگزیمپل جب ورلڈ کا پاتا ہے تو سب لوگ کرکٹ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی ہاں پر سیٹلائٹ دیکھی ہے لوگوں کو تو اسی وجہ سے سب جگہ پر سپیس کی باتیں ہو رہی ہیں اب یہ لوگ باتیں تو بہت بڑی بڑی گریں گے سپیس کی سپیس شپ کی لیکن انہیں پتہ کچھ نہیں ہے چلو کہانی پر ہم لوگ واپس آتے ہیں تو جب یہ لائٹ دکھائی دیتی ہے نا عجیب سی تو سب سے پہلے بانکو بابو نے اس عجیب سی دکھنے والی لائٹ کو دیکھا تھا لائٹ دکھنے کے بعد انہوں نے اپنے دوست کو بلایا جس کا نام تھا نیدو بابو اور نیدو بابو کو بلا کے لائٹ کو دکھایا لیکن جب بانکو بابو میٹنگ میں آئے تو اٹے پر آ کے انہوں نے دیکھا کہ نیدو بابو نے سارا کریڈٹ لے لیا ہے پہلے لائٹ کو دیکھنے کا نیدو بابو ٹینگیں مار رہے تھے لمبی لمبی بھیگ رہے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے لائٹ کو دیکھا تھا جبکہ سچائی کیا ہے کہ بانگو بابو نے لائٹ کو دیکھا تھا اس کے بعد انہوں نے ندو بابو کو بلایا تھا بانگو بابو نے کچھ نہیں بولا گروپ میں لوگوں کو سیٹیلائٹس کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا تھا لیکن کم جانکاری ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے ایکسپرٹ اوپینینس دینے بند نہ کیے پتہ لوگوں کو کچھ ہے نہیں لیکن باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑے گیانی ہیں یہ اپنے انڈیا میں بہت پرابلم ہے جتنا کم نالیج ہوگا نہ اتنا زیادہ گیان بڑھے گا تو سب سے پہلے کمنٹ آتا ہے چندی بابو سے کہتا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا ایک اندھیر آسمان کے کونے میں لائٹ کو اور پھر میڈیا نے چھاپنا شروع کر دیا اس کے بارے میں ہاں ہاں سب بکواس ہے ہاں اسی گروپ میں رام کنہی نام کا ایک انسان بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر کم تھی نوجوان تھا رام کنہی کو چندی بابو کی بات اچھی نہیں لگی تو انہوں نے چندی بابو کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا بھلے ہی ہم میں سے کسی نے سیٹلائٹ کو نہیں بنایا ہو لیکن سیٹلائٹ کو انسان نے تو بنایا ہے نا اور انسان ترقی کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے اب سیٹلائٹ کسی بندر نے تو بنائی نہیں ہوگی انسان نہیں بنائی ہوگی سمجھ مار ہے آپ کو جیسے مان لو رشیا کے کسی سائنٹیس نے سیٹلائٹ کو بنایا ہے یا کوئی اور خوچ کری ہے تو سائنس ترقی کر رہی ہے نا انسان ترقی کر رہا چاہے کوئی بھی بنائے ریشن بنائے امریکن بنائے انڈین بنائے کرتو انسان ہی ترقی رہا ہے نا تو یہی بات وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھلے ہم میں سے کسی نے سیٹلائٹ کو نہیں بنایا لیکن بنایا تو کسی انسان نہیں ہے انسان ترقی کر رہا ہے خوشی ہونے چاہیے ہم لوگوں کو اب ندو بابو کہتا ہے کہتا ہے چھوڑو یار ہاں سیٹلائٹ کی باتیں نہیں کرتے ہیں سیٹلائٹ ایک مشین ہی تو ہے جو ارت کے گول گول گھومتی رہتی ہے جس طرح سے لٹو گھومتا ہے اسی طرح سے سیٹلائٹ گھومتی ہے بھئی پنکھا چلا ہوگے تو پنکھا بھی تو گھومنے لگے گا کونسی بڑی بات ہے بات تو تب بڑی ہوتی جب راکٹ کو بھیجا جائے راکٹ ہے بڑی چیز تو سیٹلائٹ میں کیا ہے لٹو بھی گھومیں پنکھا بھی گھومیں سیٹلائٹ بھی گھومیں اس میں تو کوئی بڑی بات نہ ہوئے دوستو اب چندی بابو دوبارہ سے بولتے ہیں اپنی ناک سکوڑتے ہوئے راکٹ کیوں راکٹ کیوں کہہ رہے ہو راکٹ میں ایسا کیا ہے بھئی ہاں اگر راکٹ ہماری کنٹری انڈیا میں بنتا اور کلکتہ کے میدان سے چھوڑا جاتا اور ہم سب کلکتہ میدان میں جاتے ٹکٹ کو خریدتے اور میدان میں بیٹھ کے راکٹ کو اڑتا ہوا دیکھتے تب تو مزا آتا گروہ تب تو مزا آتا ٹکٹ خرید کے میدان میں جب راکٹ کو اڑتا ہوا دیکھتے کلکتہ میں مطلب اس گھدے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دیوالی کا کوئی راکٹ ہے جو میدان میں لگاؤ گئے آگ اور چلا جائے گا رام کنی بھی بولتا ہے کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو راکٹ کا اپنے گاؤں میں کوئی کام ہی نہیں ہے دوستو اب بولے گا بھہرف چکرورتی کہتا ہے کہ مان لو کوئی دوسرے پلانٹ کا کریچر ہماری دنیا میں آ گیا تو کیا ہوگا اگر ایلین آ بھی گیا تو ہمیں دکھائی دھوڑی دے گا ہاں ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور سبھی لوگوں کا دھیان چائے کے کپ پہ چلا گیا اب کوئی بات ہی نہیں ہے کہنے کو جتنا یہ لوگ سوچ سکتے تھے جتنا انومان لگا سکتے تھے اتنا انومان انہوں نے لگا لیا اب ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو تھوڑی دیر کے لئے کسی نے کچھ نہیں بولا اور پھر بانکو بابو نے اپنا گلہ صاف کر کے دھیرے سے کہا مان لو مان لو اگر وہ یہاں پر آ گئے دوستو یہاں پر ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے سپیس کی باتوں سے یہ لوگ اب ایلین کی باتوں پر آ گئے اب جیسے ہی بانکو بابو نے کچھ بولا سب لوگوں کے کان کھڑو ہو گئے سبھی لوگ تیار بیٹے ہوتے ہیں بانکو بابو کا مزاق بنانے کے لئے بانکم کچھ کہنا چاہتا ہے کیا کہا تم نے بانکم کون آ رہا یہاں پر اور کہاں سے آئے گا بانکو بابو نے اپنے کہی ہوئی بات کو دوبارہ سے دور آیا ان کی آواز اس بار بھی دھیمی ہی تھی کہتے ہیں کہ مان لو اگر دوسرے پلانیٹ سے یہاں پر کوئی آ گیا بانکو بابو کی کہنے پر بہرف چکرورتی نے ان کی کمر پر تماشا مارا اور پھر زور سے ہستے ہوئے کہا شاباش کیا بات کہی ہے تو دوسری دنیا کا کریچر کہاں پر آنے والا ہے دنیا میں موسکو میں نہیں آئے گا لینڈن میں نہیں آئے گا نیو یورک میں بھی نہیں آئے گا یہاں تک کی کلکتہ میں بھی نہیں آئے گا آئے گا تو یہاں کاکورگاچی میں آئے گا بہت بڑا سوچتے ہو تم بانکم بہت بڑا سوچتے ہو بانکو بابو چک ہو گئے لیکن بہت سارے کوشنس تھے جو ان کے مائنڈ میں آنے لگے سوچتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں impossible ہے اگر ایلین دنیا میں آئے گا بھی تو کیا یہ important ہے کہ وہ کونسی جگہ پر پہلے لینڈ کرے چلو مانا کہ کاکورگاچی گاؤں میں ایلین آنا بہت مشکل ہے پر یہ کس نے کہا کہ کاکورگاچی گاؤں میں کبھی ایلین آ ہی نہیں سکتا اس طرح کی سوال بانکو بابو کے مائنڈ میں آنے لگے دوستو ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئی نا سریپتی بابو نے کچھ نہیں بولا چھپ چھا بیٹھے رہے ہو اب جیسے ہی سریپتی بابو اپنی گدی پر ہلے تھوڑا سا سیٹ ہوئے سبھی لوگوں کی اٹینشن ان کی طرف چلی گئی سریپتی بابو نے اپنا کپ رکھا اور نالیجبلی بات کری مطلب دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا گیانی انسان ہوں مجھے بہت گیان ہے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر دوسرے پلانیٹ سے کوئی ارتھ پر آئے گا تو میں یقینا یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس جگہ کاکر گاچی میں تو نہیں آئے گا یہ جگہ گاڈ فورسیکن ہے اس جگہ پر تو گاڈ بھی نہ اتریں گاڈ کبھی کوئی دھیان نہیں ہوتا بھی یا اس جگہ پر کیا بات کر رہو تم اور وہ ایلین بے وکوف تھوڑی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایلین صاحب ہیں پڑے لے کے سمجھدار لوگ ہیں اور اگر وہ لوگ دنیا میں آئے تو پھر ویسٹرن گنٹریز میں جائیں گے جہاں پر صاحب رہتے ہیں ویسٹرن گنٹریز میں سمجھدار پڑے لے کے صاحب لوگ رہتے ہیں اور ایلین بھی پڑے لے کے صاحب لوگ ہیں تو ایلین صاحب کے پاس میں ہی جائیں گے ویسٹرن گنٹریز میں ہی جائیں گے سبھی لوگ سریپدی بابو سے سہمت ہو گئے صرف بانکو بابو کو چھوڑ کے بس بانکو بابو سہمت نہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا دوستو بات کو آگے بڑھانے کیلئے چندی بابو نے نیدو بابو کو نہ کونی ماری ہلکے سے کونی ماری ان کو اور بانکو بابو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انہوں نے ارے کیوں نہیں آئیں گے ہمارے گاؤں میں ایلین یہاں پر بانکم بیہاری جیسے لوگ جو رہتے ہیں اگر کسی انسان نمونے کی ضرورت ہوگی اگر ہیومن سپیسیمن چاہیے ہوگا تو ہمارے بانکو بیہاری سے بہتر نمونہ تھوڑی ہے کوئی دوبارہ سے ان لوگوں نے بانکو بابو سے مزے لینا شروع کر دیا اب نیدو بابو کہتے ہیں ارے نہیں نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا بانکم دکھنے میں تو انسانوں جیسا ہے پر اس کا دماغ انسانوں جیسا نہیں ہے باڈی کی بات ہے اگر تو بانکم پرفیکٹ نمونہ ہے لیکن دماغ کی بات نہ کرو دماغ نہ ہے اس کے پاس اب رام گنے بولتا ہے کہتا ہے ہاں ہاں صحیح ہے یہ سوٹے پہلے ہیں میوزیم میں رکھنے کیلئے یا پھر چڑی اگر میں رکھنے کیلئے ہے یہ کتنی انسٹ کر رہے ہیں یار بیچارے کی جانور سے کمپیر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ زوم میں یا میوزیم میں رکھنے کیلئے سوٹے پل ہے یہ نہیں سوچ رہے کہ بانکو بابو بھی ایک انسان ہے ان کے بھی ایموشنز ہیں ان کے بھی سیلف ریسپیکٹ ہیں دیکھو چار لوگ جب ملتے ہیں تو ہسی مزاگ ہوتا ہے ہم لوگ بھی مزاگ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن مزاگ وہ اچھا ہوتا ہے جہاں پر سب ہسیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے سب لوگ اس کے اوپر ہس رہے ہیں بانکو بابو کچھ بولتے نہیں ہیں پر منی من سوچتے ہیں کہ اگر میں سوٹے پل ہوں ہیومن سپیسیمن کے لئے نمونے کے لئے تو پھر یہاں پر موجود باگی سبھی لوگ بھی اتنے ہی سوٹے پل ہیں جتنا کی میں بھئے اگر میں نمونہ بن سکتا ہوں تو تم لوگ بھی بن سکتے ہو بانکو بابو اپنے منی من میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سری باتی بابو کو تو دیکھو ان کی چن ان کی تھوڑی اتنی بڑی ہے جیسے مانو اوٹ کی تھوڑی ہو آگے کہتے ہیں اور یہ بہرف چگر ورتی اس کے آنکھیں تو ایسی ہیں جیسے مانو کچھوئے کی آنکھیں ہوں نیدو بابو تو چوئے جیسے دکھائی دیتے ہیں اور رام کنائی بکری جیسا اور چندی بابو فلیٹر ماؤس جیسے لگتے ہیں فلیٹر ماؤس ایک old fashion term ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چمکادڑ modern english میں تو چمکادڑ کو bad کہتے ہیں لیکن یہاں پر old fashion term ہے old term ہے چمکادڑ کے لیے فلیٹر ماؤس تو اگر چڑی اگر کو بھڑنا ہی ہے تو پھر یہ سارے لوگ سوٹی بل ہیں اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں بانکو بابو کہ یہ سب لوگ سوٹی بل ہیں چڑی اگر کے لیے دوستو بانکو بابو کی اتنی انسلٹ ہونے کے بعد وہ اچانک سے رو پڑے بانکو بابو یہاں پر آئے تھے تاکہ توڑا سا انجوائے کر سکیں بات چیت کر سکیں اب وہ اور زیادہ یہاں پر نہیں رکھ سکتے تھے اور زیادہ بیجزتی نہیں کروا سکتے تھے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اب دیکھو انسان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو لیکن بانکو بابو کی ایسی کنڈیشن کو دیکھ کر ہر کوئی پسل جائے گا کتنا بھی پتھر دل کیوں نہ ہو پگھل جائے گا لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا انہوں نے پھر سے مزاق کیا رامکنی کہتا ہے بانکو دا اپنا دھیان رکھنا آج مونلیس نائٹ ہے چاند نہیں نکلا مونلیس نائٹ سمجھتے ہو اماوس کی رات جب چاند دکھائی نہیں دیتا تو کہتا ہے کہ اماوس کی رات ہے دھیان رکھنا اور سیٹیڈے بھی ہے آج بہت شب دن ہے بھوتوں کے لیے رامکنی کہ ان باتوں پر دوبارہ سے سبی لوگ خوب زور زور سے ہسنے لگے دوبارہ سے مزاق بن گیا بچارے کا دوستو میری بات سنو دھیان سے آئیس ایس ای کلاس نائند اور ٹیند کیلئے میں آپ کا انگلیش ہندی ہسٹری سیویکس جیوگرافی بھی سٹارٹ کرنے والوں انگلیش اور ہندی گرائمر یہ سب میں آپ کا کور کر رہا ہوں اور بانگو بابو تھوڑی سی بڑی کہانی ہے اس لئے میں اس کے دو پارٹس بناوں گا اور بانگو بابو کو بھی میں لائن بائی لائن بھی پڑھانے والوں تو اگر آپ کو لائن بائی لائن دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کو بھی میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا اور اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہوگی اس پلیلیسٹ پر آپ کلک کرو اور بانگو بابو کا سیکنڈ پارٹ بھی ملے گا ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند